ہیلو اسلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں آلو گوشت جس کے لیے میں نے پیاز دوکے کاٹ لی ہیں ٹوماتر بھی دوکے کاٹے ہیں لسن ادرب کو پیس لیا ہے نمک میریچ حل دی جو کہ حضب زائقہ ہے اب یہ میں گوشت کے اندر سب کچھ ایٹ کرنے لگے ہوں جو کہ گوشت بھی میں نے دوکے پریشر میں ڈال لیا تھا اور یہ سب چیزیں میں نے گوشت کے اندر ایٹ کی ہیں سب مسالے میں نے اس کے اندر ایٹ کر لی ہیں اب میں اسی چمچ کی مدد سے ہلاؤں گی ٹھیک ہے اور اب میں نے اسی پانچ منٹ کا پریشر لگانا ہے اور آپ سب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ میری آلو گوشت آپ کو کیسا لگا ہے سالان بڑا ہی مزیدار پک کے تیار ہونے یہاں پر پانچ منٹ کا پریشر ہو گیا تھا اب میں اس کے اندر یہ ثابت مسالہ جات جو ثابت گرم مسالہ ہے وہ ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں اب یہ سب مسالے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں چمچ کی مدد سے میں اسے ہلا رہی ہوں اور اب اسے ہم نے بھوننا اچھے طریقے سے آلو جو دو کے میں نے کٹ لی ہیں اچھے طریقے سے انہیں پانی میں دویا ہے اب بھونتے وقت اس کے اندر میں گوشت میں آلو ڈال ایٹ کروں گی اور انہیں بھی میں نے دو تین مرتبہ دو تین سیکنڈ ہی بس پکانا ہے آلو زیادہ اس کے اندر بھوننے نہیں ہے دیکھیں اب ان سے میں چمچ کی مدد سے آلو کو بھون رہی ہوں آلو گوشت دونوں کو ساتھ میں بھون رہی ہوں اب میں نے اس میں اتنا سا پانی ڈالا ہے کہ آلو میرے اچھی طرح سے گل جائیں یہ بہت ہی آسان اور ایزی ریسپی ہے آلو گوشت کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے میں نے آلو کو گوشت کے ساتھ بھون لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ وہ گل جائیں اب میرے آلو بھی گل چکے ہیں اب میں دیکھ رہی ہوں اس میں میں نے گارنش کے لیے ہر دنیا دوکے کاٹ کے ڈالا ہے اور ہری مرچے ثابت اس کے پر چھڑکی ہیں تاکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اللہ کے شان دیکھیں کتنی مزیدار آلو گوشت کا سالن تیار ہو چکا ہے جو کہ میں نے اب یہ جو کہ اب میں نے بول میں ڈالنی ہے